اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم میرے بین بھائیو یہ دیکھو میں نے پانچ بیاز لے لیے کٹ لیے ٹھیک ہے ہیڈرابادی بریانی کے لیے میں بکایاں بعد میں دخاتی ہوں آپ کو کام یہ کام کا لیے لسن درک تو بعد میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ میں ڈال رہی ہوں دو ڈوئیں ہیں تین ڈال لیتے ہیں جو تو ویورز آج ہماری ہیڈرابادی بریانی تیار ہو رہی ہے مما نے پہلے پیاز لیے ہیں کیونکہ ان کو ٹائم لگنا تھا تو انہوں نے پیاز لکھ دی ہیں تو اس کے بعد پھر ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں اس کی کیا مزید ریسپی ہے جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہماری ہیڈرابادی بریانی کے پیاز ہیں وہ ہم لوگوں نے کرنے کے لیے رکھ دی ہیں ہم نے ان کو لائٹ کلر دینا ہے تو جیسے ہماری پیاز سیار ہوتے ہیں ہم آپ کو مزید باقی اگلی ریسپی دکھاتے ہیں کہ ہماری مزیدار ہیڈرابادی بریانی کیسے تیار ہوگی جی ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری ہیڈرابادی بریانی ہے اس کے پیاز ہو گئے ہیں اور ہم لوگوں نے اس کے اندر تماتر شامل کر دیئے ہیں دو عدد ہم لوگوں نے تماتر لیئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے پیازوں میں شامل کر دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر لسن ادر کا فیس شامل کر رہے ہیں کلیبن ایک لیبل سپون تو اس کو ہم لوگ بھونیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ بنائیں گے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے پیازوں کو کیونکہ ہماری ہیڈرابادی بریانی کا یہاں پر مسالہ تیار ہو رہا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے اس پر کون کون سے سپائس شامل کریں گے اور کس طرح ہماری مزیدار ہیڈرابادی بریانی بنیں گے آلو بھی دکھائیں گے لسن پیا وہ دکھائیں گے مسالات مسالے وہ مرگی دکھائیں گے مکایا کاؤں تو آپ لوگ نے ماری ویڈیو کو پورا دیکھ رہے ہیں تب ہی آج سیکھ سکیں گے گھترابادی مزیدار بریانی کیسے بلتی ہے جی تو ویورز یہاں پر ہمارے پیاز ہم لوگ نے بھون لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر پانی شامل کر رہے ہیں تو اب ہم لوگوں نے ایک کپ پانی کا لیا ہے پیاز اچھی طرح گھتا ہے تاکہ جو ہمارے پیاز سے گھل جائے ہم لوگ اس کو گھلے کے لئے رکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ہماری ہیڈرابادی بریانی کی جو پیاز ہے وہ گھل رہے ہیں تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ لوگوں نے پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مزیدار بریانی کیسے بنے گی جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے اپنے پیاز وہاں پہ گھلے کے لئے رکھ دیئے تھے تو پیاز تقریب ہمارے ہو چکے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ سپیشل ہیڈرابادی بریانی ریسپی ہے تو اس کے جو ان سے مسالہ زیادہ سارے ہم لوگ نے نکالی ہے اب ہم پوچھتے ہیں ماما سے کہ یہ جو ان سے ہماری بریانی ہے وہ کیسے بنے گی جی ماما ہمارے پیاز ہو گئے ہیں یہ کلو مرگی ہے یہ دہیں ہیں یہ آپ کو پتا ہے یہ سارے مسالے ہیں یہ دیکھیں ایک چمچ ہلتی کا ایک چمچ نمک کا ڈیر چمچ مرچ گیا آدھا چمچ گرم سالے کا ایک چمچ زیرے کا دو چمچ دادری مرچ گیا کیونکہ قرارہ بنانے کے لئے ٹھیک ہے یہ ہماری ہیڈرابادی بریانی کے مسالے کے یہ ایک کلو گوش ہے یہ میں ڈال دیتی ہوں تو وہ جو ہمارے وہاں پیاز ہم لوگوں نے نکلنے کے رکھے میں ہیں تو مامان چکن جسے بھی شامل کر دی ہے تو آپ لوگوں کو جیسے کہ ہیڈرابادی بریانی میں آلو لازمی جلتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پر آلو کارٹ کر رکھ لیا ہے تو آپ نے ماما کتنے آلو لیا تھے یہ میں نے تقریباً دارمین تھے ایک دادہ سے ڈال لیا ہے ایک تقریباً آدہ کلو ہم لوگوں نے آلو لے لیا لیا کہ آلو سب لوگوں کو پساند دوتے ہیں اور اگر آپ بچے گھر میں ہیں تو اگر وہ چکن نہیں کھاتے تو آپ کو آلو دے سکتے کھانے کے لیے مرحبا تک کے رança زمانے ہم نے کچھ پیش میں آلو دے سکتے کچھ میں تک پکی باسمتی اور پکی باسمتی ہم نے 3 گلاس چول کے لیے تو یہ ہم پہرے پیش میں سے کشک ملے ہم سے پکی باسمتی ڈالیں گے جی تو جی ویورز آپ کو دے سکتے ہیں ہندیا میں ہم ہیں جہاں ہم نے اپنے پیاز گلنے کے لئے رکھے ہوئے تھے ہم لوگوں نے چکن بھی شامل کر دیا دہی بھی شامل کر دیا اور آلو بھی ہم لوگوں نے شامل کر دیا ہم لوگ جو پر ہیدر آبادی بریانی کا مسائلہ تیار کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل پر ایک اور بریانی کے ریسپی موجود ہے آپ ماری چینل پر بمبی بریانی کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آج ہم آپ لوگ کو ہیڈرابادی بریانی بھرنا سکھا رہے ہیں جو وہ بہت ہی مزے کی فل سپائسی اور ایسی کہ جب آپ بنائیں گے تو گھر والے بہت خوش ہوں گے اور آپ کو داگ دیا بگر تو رہا ہی نہیں سکتے ایسی بریانی ہوگی کہ لوگ انگلیاں چارتے رہ جائیں گے تو اس لیے آپ لوگوں نے ہماری ریسپی کو پورا دیکھنا ہے کہیں تھے کوئی سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو جو ہماری مزے دار بمبئی بریانی اور یہ ہیڈرابادی بریانی کی جو ریسپی ہے نا وہ مل سکے اور آپ لوگ نے اگر اب تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ہماری چینل کے ساتھ آپ لوگوں کو جھوڑے رہیں سنانکہ ہم آپ کو مزید ایسی اچھی اچھی ریسپیز بنانا سکھاتے رہیں جی یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ مممہ ان کو لانے لگے ہیں تو فلیم بھی ہم لوگوں نے فیل حال تیز کی ہوئی ہے تو کتنے دیر کے لیے مممہ اس کو ہم لوگوں نے بھوننا ہے اب یہ بھونتے ہیں نا پھر اس کے بعد آلو بھی ہو جائیں گے پھر ہماری چاول بغیرہ کال لیں گے بہت زبردست تو آپ دیکھ سکتے کہ ماشرہ دکھنے میں کتنا اچھا لگ رہے یہ تو آلو بھی ہم لوگوں نے ڈال دی کیونکہ آپ کو پتہ آلو کو بھی گلے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو وہ بھی ہمیں چکن کے ساتھ ہی شامل کر دیئے ہیں تو اپنی فیڈبیک ضرور دے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو جونسی ہماری آج کی سپیشل حددہ بدی بریانی کی ریسپی کیسی لگی ہے ہمیں اپنی فیڈبیک دے ہمیں کومنٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہمارے ساتھ رہے ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہمارے آلو اور جو ہمارا چکر ہے وہ تقریباً گل گئے ہیں تو اب ہم لوگ ماما کیا کر رہے ہیں یہ مسالے جو ہم لوگوں نے مسالے آپ کو ویورز دکھائے تھے ادرابادی بریانی کی مسالے کرارہے ہیں زیادہ ڈالے ہیں کیونکہ اب بریانی تو واو ماشلہ کتنا اچھا ہے اس کا اروما آرہا ہے بہت اچھی اس کی سمیل آرہی ہے تو میرے تو وہ میں پانی آگیا اس سوالتے ہی اچھا تو بھی وقت کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہماری حیدرابادی بریانی بریانی تو اگر سپائسی نہ ہو تو مزا دیتی نہیں ہے بریانی تو سپائسی ہی اچھی لگتی ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے مسالے زیادہ ڈالے ہیں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں سپائس کو تو اب ہم لوگوں کو تو سپائسی ہی بریانی پسند ہے اس لئے ہم لوگوں نے سپائس زیادہ رکھے ہیں آپ لوگوں نے ہماری ریسپی کو پورا دیکھنا ہے اور آپ لوگ تب ہی سیکھ سکیں گے مزیدار حیدرابادی بریانی کیسے بڑھتی ہے اندھی ہم لوگوں نے شامل کر دی ہے اب یہاں پر کتنی چیسی مکسنگ ہو رہی ہے تو تقریب ہمارا ہاف کام تو ہو چکا ہے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ بریانی کے ٹو سٹیپس ہوتا ہی ہیں فرسٹ آف آل آپ لوگوں نے اس کا مسالہ تیار کرنا ہے تو اگر آپ نے گوش کی بریانی بریانی تب ہی تریقہ یہی ہوگا ہے اس کا بکرائیدار یا تبکرائید پر آپ لوگوں نے بنانی ہو بڑی اید پر تو آپ لوگوں نے یہی تریقہ ہوگا لیکن وہ زیادہ گوش کو گلے میں ٹائم لگے گا یا آپ اس کو کو پتہ گرہ لگا کر رکھ سکتے ہیں یہ رکھے گی بھی آنا شروع گیا تیار ہو گئی ہے بس تو جی بھی اب ہم چاولوں کو کریں گے تو اب ہم چاولوں کی طرف چلتے ہیں ہم ان کو بولنکری رکھتے ہیں پھر آپ کو رکھاتے ہیں تو یہ جہاں پر جو آج مارا یعنی کی جو مسالہ تھا اگرابادی بریانی کا وہ اب تیار ہو چکا ہے وہ ہم اس کے دوسرے سٹیپ مدد چاولوں کی طرف چلتے ہیں تو ویورز یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے چاول بوائل کرنے کے لیے پانی رکھا ہوا تھا اب پانی کو بھی تقریباً ایک اُبال آ چکا ہے اب ہم لوگ اس کے اندر چاول شامل کر رہے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ الحمدللہ ہم لوگوں نے چاول ڈال دی ہیں اس کے اندر یہ پکی بازمتی ہے پانی میں نمک بھی ڈالا ہوئے پانی میں ہم لوگ نے نمک بھی شامل کیا ہوا ہے تو یہاں پر ہم لوگ ان کو ایک کنی رکھ کر اُبال لیں گے اور پھر نچوڑ کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو ہمارے بریانی کے چاول ہیں وہ کیسے ہم لوگوں نے بوائل کی ہیں ایک کنی رکھیں ہم لوگوں نے بوائل کرنے کیونکہ ہم لوگوں نے پھر اس کو بعد میں دم پر بھی رکھنا ہے تو وہ جو ہماری ایک کنی ہوگی وہ اس کے اندر مطلب پک جائیں گے چاول یہ ہیڈراباد بریانی تو ویورز یہاں پر ہماری ہیڈراباد بریانی کی ریسپی تیار ہو رہی ہے جو کہ بہت مشہور ہے آپ لوگوں کو پتا ہے مطلب آورال پاکستان میں ہی بریانی کو بہت پسند کیا جاتا ہے لیکن سندھی لوگ اور خاص طور پر ہیڈراباد کے لوگ مطلب بہت پسند کرتے ہیں بریانی کو ہمارے یہاں پر پنجاب میں یہ کہ مطلب ہم لوگ زیادہ تر پلاو و گیرا کو کرتے ہیں لیکن اب لوگوں کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ زیادہ چینج ہو گیا کیونکہ بریانی زیادہ سپائسی زیادہ ہوتی ہے اور جو لوگ سپائس پسند کرتے ہیں وہ لوگ بریانی کو زیادہ پریکفر کرتے ہیں تو اسی لیے آج ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو اپنی بریانی کی دوسری ریسپی سکھائی ہے پہلے ہمارے چینل پر بمبئی بریانی کی ریسپی موجود ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بہت مزیدار ہے بریانی بنانا ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ سمجھا جاتا ہے تو ایسے ہم لوگوں نے آج آپ کو دوسری بریانی سے کھائی گے بنانی وہ ہماری ہیدر آبادی سپیشل بریانی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی کو اُبال آنا شروع ہو گیا ہم لوگوں نے اپنے چاولوں کو نچھوڑ لینا ہے تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے کہ ہر چیز پیار سے پکتی ہے محبت سے اگر آپ پیار سے پکائیں گے محبت سے دل سے پکائیں گے دل سے تو ہر چیز اچھی بن جاتی ہے کیونکہ اگر آپ بے دلے سے کوئی بھی کام کریں گے کوکنگ کی بات ہی نہیں ہم لوگ کر رہے ہیں ہم لوگ کسی بھی اور مطلب روز منا زندگی میں کوئی بھی کام اگر بے دلے سے شروع کریں گے تو وہ کام مطلب اس طرح سے سر انجام نہیں پاکتے گا ہاں جی زیکہ بھی نہیں آئے گا اس کا تو اگر آپ کوکنگ کے حوالے سے کریں نہ ہی آپ کی فیملی کر سکے گی اس لئے بہتر ہے کہ آپ جو بھی کام کریں خوشدری سے کریں پیار محبت سے کریں یہ کہ کام بھی کیا تو زیکہ نہ آیا فیدہ کیا اتنا علاقت بھی بہت لگتی ہے اس پر خرچہ بھی بہت آتا ہے ہاں جی بریانی پر تو خرچہ بھی بہت آتا ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مطلب زیکہ نہ بنے فی فیدہ کیا ہے کام بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بریانی کا تو اب ہم دکھاتے ہیں پھر آپ لوگوں کو نچوڑ کریں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے گئے گا اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارا ہونسلاف ضائع کریں تو دوستو آپ لوگوں کو پھٹ دکھاتے ہیں اس کو نچوڑنے کے بعد یہ نا میں آئل ڈالنے لگیں تھوڑا سا پھر اس میں چاول ڈالتے ہیں ہم لوگوں نے گریس کرنے کے لئے سمجھے اس کو آئل کو شامل کیا تاکہ ہمارے چاولیں ہم نے دکھتے ہیں ہم نے دکھتے ہیں ہم نے دکھتے ہیں چاولیں چھوڑ لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ بریانی کی تہیں کیسے لگیں گے چاول ہوں چاول بھی آگئے ماشاء اللہ ہمارے چاول بھی آگئے ہیں ہم لوگوں نے اس کو بوائل کر لیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھر کریں اپنے کام کو شروع کریں آپ لوگوں نے تہیں لگانی شروع کر دی ہیں ہماری ریسپی ہے ہیڈر آبادی بریانی آپ لوگ اس کو ضرورد کریں دیکھیں ماشاء اللہ چاول کتنے اچھے بوائل ہیں کھلے kwestی سے چاول ہیں آپ لوگوں نے اچھے چاولیں نائی ہے تو ممانہ ہم کتنی تہر لگائیں گے بریانی کی بس یہ کھی لگا لیتے ہوں نہیں اب دو لگا لیتے گے زیادہ اچھی ہو جائے گی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی زبرے دست خشبуры по پرPar pararوں mothers ماشاء اللہ رنگت کتنی پیاری ہے اس کی اور چکن بھی مارا گل گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حیدر آبادی بریانی میں آلو لازمی ہوتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں کہ اتنی مزے کی خشبوز سچی اس کی آرہی ہے آپ لوگ کو دیکھ کے موہ میں پانی آرہا ہوگا اور آپ لوگ چاہرے ہیں کہ جلدی سے ہم لوگ جائیں اپنے کچن میں اور بھنا لیں تو بلکل جی بلکل فیورز آپ لوگ جائیں اپنے کچن میں اور ہماری ریسپی کے اکانڈنگ آپ لوگ ہیدر آبادی بریانی بھنایں ہم لوگوں نے یہاں پر اس کی دوسری تہہ لگانے شروع کر دیئے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں ہماری بریانی کی دوسری تہہ لگ رہی ہے تو ہم لوگ دوبارہ سے ہمارا چکن اس کو شامل کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ اور مسالہ بھی آپ دے سکتے ہیں کتنا اچھا مطلب کلر کا آگیا ہے خوشبو کی تو کیا ہی بات ہے تو ویورز آپ لوگ زور اس کو ٹرائے کریں ہم لوگوں نے یہاں پر دوسری تہہ بھی لگا لیا اپنے بریانی کی چاوال ہمارے بوائل ہو گئے ہم نے آپ کے سامنے سب کوشتیار کیا چاوال بھی آپ کے سامنے بوائل کیا ہے ان کو نچوڑ لیا ہم لوگوں نے اور ہم لوگوں نے اس کی تہہ بھی لگا دی ہے تو اس کے اندر ہم فوڈ کلر بھی شامل کریں گے ہم تو فوڈ کلر بھی شامل کریں گے تو فوڈ کلر بھی شامل کریں گے اس کے تو یہ دیکھ لیں آپ ماشا اللہ کتنے زبردست کھلے کھلے سے چاوال ہے ہمارے اللہ تعالی نے اتنی نعمتیں دی ہیں جتنا شکر ادا کریں گا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی مزیدار اب نہ ہم زردے کا ہر انگلہ ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں میں تو ایسے ڈال دیتی ہوں یہ آپ کی چوائے سے آپ لوگ پانی میں مکس کریں اس کو شامل کرنا ہے یہ ایسے لی کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تو ایسے اس کا ہو ہی جانا ہے اس نے صحیح کلر تو اس کا آئی جائے گا تو آپ لوگ ضرور ہوں ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ رہے ہیں دن پر 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 دکھ رہے ہیں آپ لوگ دن پر دکھیں دن پر دکھیں آپ لوگ انہیں محسہ جڑے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ بہت ہی مزے کی خشبو اتنی ہی کہ آپ کو برچان سکتے ہیں اگر یہاں پر دکھانے کے ساتھ خشبو بھی اگر جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو اتنا مزا ہاتا اور آپ لوگوں سے رہانتا ہے دیکھیں تو ایسے آپ لوگوں میں پانی ہی رہا ہوگا کنٹرول کرنا ہے مشکل سے بریانی بانجا اور ہم آپ کو کھا کر بتائیں کیا 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 چلیں آپ جی شوٹ کرنے کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جی دھم ہم آپ جی شوٹ کریں ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ علو یہ کہ ہمارے علو گل گئے ہیں یہ بلکل علو بھی گل گئے ہیں ٹکن بھی گل گیا اور اتنی مزیدار بریانی سامنے ہو اور وہ بھی ہیدر آبادی بریانی فل مسالے والی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم لوگوں نے اس کے اندر فوڈ کلر ایٹ کیا تھا وہ بھی ہمارے چاولوں کلر آگیا ہم لوگوں نے بغیر پانی کے ہی وہ شامل کیا تھا دم میں وہ ہو گئے ہیں تو وائٹ چاول بھی ہیں اور مسالے والے بھی ہیں کتنا اچھا معاشرہ دکھنے میں لگ رہے ہیں جبردست مزہ آگیا آج تو بہت ہی سپیشل ریسپی آپ لوگوں نے ویور سکھی ہے آج کی جو ماری ریسپی تھی وہ ہیدر آبادی بریانی ہے تو یقین ہے آپ لوگوں کو آج کی ہماری ریسپی اچھی لگی ہوگی ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور اس کے ساتھ ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ہمیں اسپورٹ کریں ہمیں اپریشیئیٹ کریں تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی اچھی ریسپی درانا سکھا سکیں اور ایسی مزید اچھی اچھی ریسپی کے لیے آپ کو ہمارے چینل کے ساتھ جڑا رہنا پڑے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ایسی مزید اچھی ریسپی کے نوڈیفکیشن ملتے رہیں اور آپ جو بگنرز ہیں یا جن کو ایسی تریڈیشنل ڈشیز بنانی نہیں آتی یا جو سمجھ دیں کہ بہت مشکل ہے مطلب بریانی بھانا واقعی وہ ڈیفکلٹ ہے تو ان کے لیے تو بہت ایسی یا بہت آسان طریقے سے ہم نے آپ کو سمجھا دیا اور دکھا بھی دیا ہے تو دیکھیں یہ ویورز ہماری جو ماشاءاللہ بریانی ہیں وہ تیار ہو چکی ہے ہماری ہیدر آبادی بریانی اور جو ہمارا چکن ہے وہ بھی گل گیا دیکھیں آپ اور یہ جو ہمارے مزیدار لگے گا کٹا کٹا اور اچھا لگے اور مطلب کٹی مزیدار لگے دکھنے میں کہ مو میں پانی آگیا اگر آپ محمد کو توڑ کر دکھا دیں تو آپ کی ویورز کو آئیڈیا ہو جائے یہ دیکھیں کٹا مزیدار کٹا مزیدار اور چکن بھی مارا گل گیا کٹا بہت مزیدار اتنا مزیدار ہے کہ محمد کو تیست کر رہا ہے کہ مو میں گا رہا ہے کٹا ہوگیا تو آپ لوگوں سے کٹا سکتے ہیں اگلی ریسپی میں ہم آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ہم بہت جلد بہت اچھی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ مرسل جوڑے رہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہم اپنے کومنٹ ضرور دیں تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیں ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھی گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ کوششک جفت آپ ایوڈا